موسیقی عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائیم اس محمد سیام اور ایم اس لنڈو بی بی اے تھرڈ سمیسٹر سیکشن بی جو آج میرا ٹاپک ہے کمیونکیشن تو سب سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم کمیونکیشن کا ٹاپک شروع کریں ہمیں پڑا چلنا چاہیے کہ کمیونکیشن کیا ہوتی ہے کمیونکیشن جو ہے وہ لگاتار بات کرنا جو ہے اسے کمیونکیشن نہیں کہتے کمیونکیشن کے بہت وسیع مائنے اس سے زیادہ کمیونکیشن جو ہے اس کو اس میں جو ہے نا انفرمیشن بھی ٹرانسفر ہونی چاہیے اور جو انفرمیشن ہوتی ہے اس کے جو ریل مائنے ہوتے ہیں وہ بھی سمجھانے چاہیے ہیں جیسے ساتھ آپ کمیونکیشن کر رہے ہیں کمیونکیشن اصل میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کے سیونٹی پرسنٹ جو ان کے آویٹنگ آز ہوتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ کمیونکیٹ کرتے ہوئے گزرتے ہیں ایک اورگنیزیشن میں اکثر جو کانفلکٹ ہوتے ہیں وہ بھی پور کمیونکیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں پور کمیونکیشن کو ہی زیادہ تر سمجھا جاتا ہے اس کی یعنی کہ وجہ مین ریزن سمجھا جاتی ہے پور کمیونکیشن کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ پور پروپر انفرمیشن شیئر نہیں ہوتی ہے کمیونکیشن کی طرح یا نوائز ہوتی ہے چینل میں جس پر آپ کمیونکیشن آپ کر رہے ہوں ٹھیک ہے اس ورے سے کانفلکٹ وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں اور اکثر یہ بھی وجہ اس وجہ سے جو کام ہوتا ہے وہ اکثر روک جاتا ہے کیونکہ پروپر کمیونکیشن نہیں ہوتی ہے اور انفرمیشن بھی شیئر نہیں ہوتی ایک اکنیزیشن جو ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ جو اس کے امپلوئیز ہوں اس میں اچھی جو ان کے امپلوئیز ہوں ان میں کمیونکیشن سکیلز اچھی ہو تاکہ اگر وہ کسی ساتھ انفرمیشن شیئر کر رہے ہو جو دوسرا سامنے ریسیف کر رہا ہو اسے ان سب کو سمجھ آجے اس لیے جو ہے زیادہ جو اکھم اورگنیزیشن ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کے امپلوئیز میں اچھی کمیونکیشن سکیلز ہوں ویسے بھی کہتے ہیں کہ مہارے پاکستان بھی مانا جاتا ہے کہ کمیونکیشن سکیلز ایک سکسس جو سکسس میں ملتی ہے وہ اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر کسی میں کمیونکیشن سکیلز اچھی ہوں لیکن اب ظاہری بات ہے کوئی ارگنیزیشن بغیار کسی انفرمیشن کو اپنے ممبر ایک ساتھ شیئر کی زیادہ اگزیس نہیں کر سکتی تو اس لئے کمیونکیشن بھی ہو گیا کمیونکیشن کے کچھ فنکشنز ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلا آتا ہے کنٹرول جس میں جو اینا یعنی کہ انڈویجیلز کے بیہیوئر وغیرہ کو کنٹرول کیا جاتا ہے کمیونکیشن یعنی کہ کمیونکیشن کے طرح ہم لوگ اپنے ممبر کی بیہیوئر کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اورگنیزیشن اور ہر ارگنیزیشن کے کچھ روز ریگولیشن ہوتے ہیں جس کو وہ جو ایمپلائیز ہوتے ہیں وہاں کے ایمپلائیز ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے تو یہ جو ہے کمیونکیشن یہ کمیونکیشن یہ کمیونکیشن ہی ترو آپ کسی کا بیہیوئر ہی کنٹرول کر رہے ہیں یا اگر آپ کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو آپ اپنے سینئر سے آرکھ مانگ لیں یہ بھی کمیونکیشن کے ترو ہوتا ہے موٹیویشن جو ہوتی ہے موٹیویشن ایک کمیونکیشن کا ہوئی ہے کمیونکیشن جو ہے وہ ایمٹلائیز کو بتاتی ہے کہ انھیں کیا کرنا چاہئے کس طرح سے انھیں جو ٹراص کان mentoring تعمل کرنا چاہئے اائمپروب کر سکتے ہیں کمیونکیشن کا تو بھی ان تم بتا جاتا ہے اور کمیونکیشن کے تو بھی انھیں فیڈبیک اور appreciation ملتی ہے اگر انھوں نے اچھا کس کام کیا ہوتا ہے تو انھیں اسی کے تھوہ اپریسیشن اور فیڈبیک ملتا ہے اچھا کام جو اچھا فیڈبیک ملے گا جس سے وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور یہ فیڈبیک اور اپریسیشن کے لئے بھی کمیونکیشن ریکوائر ہوتی ہے اگلا جو ہے وہ ہے اموشنل ایکسپریشن اموشنل ایکسپریشن جو ہوتا ہے وہ سوشل انٹرکشن در فارم وار گروپ کمیونکیشن پروائیز ایکسپریشن پروائیز ایکسپریشن کردے ہیں تو پروائیز ایکسپریشن پروائیز ایکسپریشن کے پروائیز کرنے کا موقع MOKA ملتا ہے کمیونکیشن یہ بھی ایک فانکشن ہے کہ اپنے اموشنل فیلنگز ہیں وہ ایکسپریش کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا ہے اکلا ہے اموشن ملتا ہے وہ ہلپ کرتا ہے مینجر کو ڈیسیڈن لینے میں اور جو امپلوئیز ہوتے ہیں ان کو ان کا جو کام ہوتا ہے وہ کرنے میں انفرمیشن انہیں ہیلپ کرتی ہے جو کیے شیئر کرتے ہیں اگلا جو ہے وہ ہے the communication process communication process میں دو ہوتے ہیں ایک سینڈر ہوتا ہے ایک رسیور ہوتا ہے جو سینڈر ہوتا ہے وہ اپنے جو پہلے تو پرپس چاہیے ہوتا ہے میسیج کسی ساتھ کمیلگیٹ کرنے کے لیے تو سینڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے تھوٹس کو ایک میسیج میں انکوڈ کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ کسی چینل کے ثرور رسیور کو بیچتا ہے جو دو جو رسیور ہوتا ہے اس کو وہ میسیج ڈیکوڈ کرنا ہوتا ہے وہ وہ میسیج ڈیکوڈ کرتا ہے ڈیکوڈ کرنے کے بعد وہ اس کو فیڈبیک بیچتا ہے سینڈر کو اور فیڈبیک کے ثرور ہی پتا لگتا ہے کہ کیا جو سینڈر نے بات کہی ہے انفرمیشن شیئر کیا کیا وہ رسیور کو صحیح سمجھ آئی ہے یا صرف اس نے جان چھڑوائی ہے ہم سے اگلا جو ہے وہ ہے ڈیریکشن آف کمیونکیشن ایک کا ہے سب سے پہلے ہے ڈاؤنورڈ کمیونکیشن یعنی کہ یہ کمیونکیشن اوپر سے نیچ لے ریول پہ جو کمیونکیشن ہوتی ہے وہ اس کو ڈاؤنورڈ کمیونکیشن کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ اس میں جو ہے لیڈرز اور مینجرز سے یوز کرتے ہیں یہ کمیونکیشن یوز کرتے ہیں تاکہ وہ گوز وقیرہ سائن کرسکیں کوئی کام کسی امپلائی کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے اسے انسٹرکشن دے سکیں اور جب بھی کوئی پولیسیز یا پروسیجرز وغیرہ ایکسپلین کرنے ہو تو تب بھی وہ یہ اسی جو ہے نا یہ کمیونکیشن کام آتی ہے اگلی جو ہے وہ اپورڈ کمیونکیشن ہے جو دو انفارمنگ آف پروگریس توارڈز گوز پروائیڈنگ کو فیڈبیک تو ہائیر اپس اینڈ ریلے کرنٹ پرابلمس اپورڈ کمیونکیشن اپورڈ کمیونکیشن مینجرز کو بتاتی ہے کہ امپلائیز کیسے فیل کرتے ہیں اپنی جوب کے بارے میں اور اپنے کوورکرز کے بارے میں اور ارگنیزیشن جس میں وہ کام کرنے ہیں اور اپورڈ کمیونکیشن کے ثروہ ایڈوائیز بھی دیتے ہیں مینجرز کہ یہاں تو کیسے پروبلمس سو سولف کی جا سکے یا ایسے حالات بہتر کی جا سکتے ہیں کمیونکیشن کے اگلا جو ہے وہ ہے لیٹرل کمیونکیشن یہ جو کمیونکیشن ہوتی ہے اسے سیم لیول کے لگوں میں ہوتی ہے فر ایکزامپل سیم لیول آف ایمپلائیز اور مینجرز جو آپس میں کمیونکیشن انفرمیشن مغیرہ شیئر کرتے ہیں اسے لیٹرل کمیونکیشن گیتے ہیں اگلا جو ہے وہ ہے انٹر پرسنل کمیونکیشن جس میں سب سے پہلے ہوتی ہے gemaakt کمیونکیشن جس میں صرف ورڈ تویت ہوتے ہیں ٹھیک ہے فر ایکجامپل فیس تو فیس ایکسپریکشن فیس تو فیس کمیونکیشن سپیچی یا ٹیلیفونک ک کمیونکیشن یا آنکہ بس کو بائیس رکارنگ میسی بیج رہے ہیں یہ سب آرل کمیونکیشن ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آتی ہے ریٹن کمیونکیشن اس کمیونکیشن یہ وہ کمیونکیشن جس میں جو ریٹن فارم میں کمیونکیشن ہوتی ہے جیسے آپ ایمیل وغیرہ لکھتے ہیں کسی ارگنیزیشن کے ثروہ اگر آپ آپس میں کوئی دو ارگنیزیشن آپس میں یعنی کہ انفرمیشن شیئر کر رہی ہیں تو وہ ایمیل کے ثروہ کریں گے لیٹرز لکھے جاتے ہیں اسٹرڈ میسیجنگ ہوتی ہے فر ایمیل آپ اسی پرینڈز کے ساتھ بات کرتے ہیں اسے بھی ریٹن کمیونکیشن کہتے ہیں نون وربل کمیونکیشن وہ ہوتی ہے جس میں ورڈز یوز نہیں ہوتے اس میں فیشل ایکسپیشنز ہی یوز کی جاتے ہیں بڑی لینگویج ہوتی ہے اور کونٹیکٹ وغیرہ ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے کوئی ایسی بات کہ آپ کو گصہ ہے تو آگے سے آپ اینگر فیز منا دیں تو یہ نون وربل کمیونکیشن ہے وہ آپ کو بڑی لینگویج سے سمجھے گا یہ بندہ جو ہے گصہ اس کو آگیا ہے میری بات پر اگلا جو ہے وہ اب ارگنیزیشن کمیونکیشن ہے تو فارمل جو ارگنیزیشن ہوتی ہے اس کے بہت زیادہ لیولز ہوتے ہیں تو اب وہ جو کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے آپ اس میں کمیونکیٹ کرنا ہے اس وجہ سے جو ہے اس کو تھری ٹائپس اف سمال نیٹ وکس میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے اچھا تو ان کو تھری ٹائپس اف سمال نیٹ وکس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جس میں ایک سب سے فائل آتا ہے چین نیٹ وکس میں سارے جو ہائیر آتھورٹیز ہوتی ہیں جس طرح کے مینجرز ہو گئے اور باقی کے جو ہوتے ہیں یعنی کہ مین مین لوگ ہوتے ہیں اوپر آتھورٹیز کے مینجرز یا سی ای اوز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس میں انگلوڈ ہوتے ہیں دوسرا نیٹ وک ہوتا ہے ویل نیٹ وکس میں جو ہے مینجرز اور لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں اپنے ڈپارٹمنٹس کے انفرمیشن شیئر کرے گا اسی طرح اگر جو گروپ لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے گروپ ممبرز کو انفرمیشن شیئر کریں گا تو اس کی کمیونکیشن جو بھی ہوتی ہے وہ اسی چینل کے تھرو اسی نیٹ وک کے تھرو ہوتی ہے اور اس کے بعد جس میں سب لوگ ایڈیسی کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی صرف گروپ لیڈرز جی اکلا جو ہے وہ ہے گریپ مائن یہ انفرمیشن شیئر کرتا ہے اس میں سب لوگ ایڈ ہوتے ہیں اس کے بعد آتا ہے جی اکلا جو ہے وہ ہے گریپ مائن یہ انفرمیل کمیونکیشن نیٹو گروپ بہتا ہے کیونکہ جسے مطلب کہ اس کی جو کمیونکیشن ہوتی ہے وہ کسی چینل کے تھرو نہیں ہوتی یہ جو کمیونکیشن ہوتی ہے نا یہ یعنی کہ رومرز ہوتی ہیں جس طرح ماؤت تو ماؤت جس طرح باتیں پھیلتی ہیں باتوں کو پھیلنا جسے کہتے ہیں اسی صحاب سے جائیں اسی طرح اسی کو گریپ مائن کہتے ہیں یعنی کہ جس میں نہ تو کسی چینل کے تھرو کوئی کمیونکیشن ہوتی ہے رومرز جس طرح پھیلتے ہیں کسی اورگنیجیشن کے بارے میں تو یہ سارا کچھ کہنا وہ گریپ مائن کے تھرو ہوتا ہے تو اگلا جو ہے وہ ہے الیکٹرونک کمیونکیشن جس میں سب سے پہلا آتا ہے ای میل الیکٹرونک میل جو ہے وہ وہ آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے الیکٹرونک کمیونکیشن جو ہے وہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے تو الیکٹرونک میل جو ہے وہ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے جو ٹیکسٹ اور ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ سینڈ اور ریسیو ہوتے ہیں ارگنیجیشن کے ارگنیجیشن کے بیٹوین یا اور بھی آپ کسی اپن پرائیس کے ساتھ سینڈ کر رہی ہوتے ہیں تو یہ ایمیل کے ثرور ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے انسٹنٹ میسیجنگ یعنی کہ آپ جو کہ جس طرح وٹس اپ وغیرہ ہو گیا ہے جس میں یہ بھی الیکٹرونک میڈیا ہوتا ہے لیکن یہ فاسٹر ہوتا ہے ایمیل سے زیادہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو ارگنیجیشن ہوتی ہیں وہ ایمیل یوز کرتی ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ ایک فارمل طریق ہے کسی کے ساتھ کمیونکیٹ کرنے کا اگلا آتا ہے سوشل نیٹورکیں یہ اپلیکیشن یا ویب سائٹ کے ثرور جو ہے نا ایک ایسی کے ساتھ آپ کمیونکیٹ کرتے ہیں جتنا فیس بوک وغیرہ ہو گیا وٹس اپ ہو گیا یا مسینگیر ہو گیا بلاغ بلاغ جو ہوتا ہے وہ ایک ویب سائٹ ہوتی ہے کسی کمپنی کے بارے میں یا کسی پرسن کے بارے میں جس میں جو ہے ساری یعنی کہ کچھ سارا کچھ ٹوٹر بھی جو ہے وہ ایک مایکرو بلاغنگ کسی کمپنی کا کاؤنٹ بنے اگر اس نے کوئی بات کرنی ہے کسی کمپنی کا کاؤنٹ بنے اگر اس نے کوئی بات کرنی ہے کسی کے ذاتھ کمیونکیٹ کرنی ہے مطلب کہ اپنا پیغام دوسروں پر پہنچانا تو وہ وہاں پہ لکھ دے گا تو وہ ٹوٹ کرے گا تو وہاں پہ وہ مشہور ہو جاتی ہے ٹوٹیاں وہ دیپینڈ کرتی ہے کہ اس کا تعلق اس مقصد یعنی کس ٹوپک کے ساتھ ہے اگر سنسٹیٹک ٹوپک ہوتا ہے تو جلدی یہ پھیلتی ہے اس طرح ویڈیو کانفرنسنگ ہوتی ہے جو کہ ویڈیو کانفرنسنگ یعنی کسی بھی لوکیشن پر بیٹھے ہوں اس طرح ابھی ہم لوگ گھر سے بیٹھ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہم گھر سے بیٹھ کے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں تو یہ بھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ٹھو ہی ہو رہا ہے زوم کے ٹھو ہم ہم یعنی کمیونکیٹ کرتے ہیں اپنے ٹیچرز کے ساتھ یہاں جو بھی انہوں نے ہمیں کہنا ہوتا ہے وہ فیوم کے ٹھو ہوتا ہے تو یہ ساری ویڈیو کانفرنسنگ یہ ہے اچھا جی تو انگلا جو ہے وہ ہے فیلٹرنگ فیلٹرنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی یعنی کہ آپ جو سینڈر ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے انفرمیشن کو منپلیٹ کرتا ہے تاکہ جو ریسیور ہوتا ہے اسے اپنے لئے فیوریبل سمجھے یعنی کہ اگر کوئی مینجر ہے وہ اپنے لیڈر کو یہ بتانا ہے وہ یہ نہیں سنے گا کہ کیسے ہوا کیا ہوگا وہ مین پرابلم سنے گا کہ پرابلم کیا پیش یہ نہیں پوچھے گا کہ کونس پرابلم پیش آ رہی ہے وہ یہ پوچھے گا کہ پرابلم کیا ہے مین یعنی کہ وہ مین چیز پوچھے گا اسٹلیکٹو پرسکشن یعنی کہ کسی خاص چیز پر اٹنشن دی جائے یعنی کہ جس پر کوئی بھی آپ انفرمیشن جو آپ کو اوٹ آف پلیس لگے آپ کو مس کر کے آپ جو اپنی مطلب کی چیزیں آپ اس کے اوپر اٹنشن پی کرتے ہیں اسے ہی نا سلیکٹو پرسکشن کہتے ہیں جیسی طرح ایموشن ہوگا ایموشن جو ہوتا ہے انٹرپرٹیشن آف میسیج آگر موڈ آف ریسیور آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر جو ریسیور ہوتا اس کا موڈ اچھا ہو تو وہ اپنے جو انفرمیشن آئی ہوگی اس کو اپنے اس کی صاحب سے لے گا جو بھی اس کا موڈ ہو اگر تو وہ خوش ہوگا تو وہ خوشی خوشی دیکھے گا اگر تو اس کو غصہ آیا ہوگا تو وہ پھر ظاہری بات آگر اس میں کوئی اس کو ایسا لگے گا کہ میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کو اس میں غصہ ہو زیادہ غصہ سکتا ہے لینگویج جو ہوتی ہے وہ کمیونکیٹنگ جو ہوتی ہے نا کمیونکیشن لیکن وہ سیم لینگویجز میں بھی جہنا اس میں پرابلمز ہو جاتی ہیں وہ کسی کسی دوسرے کے لئے وہ ورڈ فر ایسیمپل کوئی بھی ورڈ ہے تو اگر آپ کے لئے بشک آپ نے اس کو وہ بہت آرام سے کی گئی ہوگی لیکن اس کو ایسا لگے گا کہ اگر آپ کے لینگویج خراب ہے جیب لینگویجز کریں گا تو اس کو ایسا لگے گا کہ وہ آپ اس کو غصہ میں بات کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے جہنا یہاں پرابلمز آ جائے گی اس طرح سائلنس ہوتا ہے یہ بھی ایک کمیونکیشن کا سورس ہوتا ہے اب اگر کوئی آپ سے سوالات پوچھے اور اگر آپ سائلنس ہو جائیں گے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کو نہیں پتا یعنی کہ آپ کے پاس پروپر انفرمیشن نہیں ہے تو اس لئے سائلنس بھی ایک کمیونکیشن کا پرسیس ہوتا ہے کمیونکیشن ہے پریہنشن ہوتی ہے وہ یعنی کہ کسی کو کمیونکیٹ کسی سے دوسرے سے بات کرنے میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے جس طرح آپ انٹروورٹس ہوتے ہیں جن کو دوسرے سے بات نہیں کرنی پڑتی ہیں جن کو دوسرے سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا اسی طرح جو ہے ان کو مطلب کہ کمیونکیشن کے کمیونکیشن میں ان کو مسئلہ پیش آتا ہے ایسی طرح کمیونکیشن ہوتا ہے جس میں بھی ان کو ایکسائیٹی فیل کرتے ہیں اسی طرح لائنگ ہوتی ہے لائنگ فائنل بیریئر ہے ایسی طرح کمیونکیشن کا اگر آپ جھوڑ بولیں گے اپنے بوس کے ساتھ کام اچھا چاہا ہے لیکن پیچھے بے شک جو مرضی خراب چل رہا ہو آپ سے کوئی گول بھی اچھی نہ ہو پا رہا ہو تو یہ بھی اس وجہ سے بھی مسئلہ پیشنٹیشن ہوتی ہے فرمیشن کی یہ بھی ایک کمیونکیشن خراب ہو جاتی ہے اس وجہ سے آگے وہ کلچرل بیریئرز آتے ہیں جس میں سب سے پہلا ہے جو سیمینٹکس ہوتے ہیں یعنی کہ ہر ایک ورڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ میننگ رکھتا ہے ڈیفرنٹ لوگوں کے لئے یعنی کہ اب یعنی کہ نیشنل کلچرز کے جو ڈیفرنس ہوتے ہیں بیچ میں پتھان دنیا بیچ طرح کچھ لوگ کسی ورڈز کو کی ہوئی ہو کسی اور طریقے سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے نا پھر یہ بھی اس وجہ سے بھی جو ہے نا بیریئر آجاتا ہے ڈیفرنٹ ورڈز کے ڈیفرنٹ مائنیس کے مائنن میننگ کی وجہ سے اس کے بعد جی جو کونٹیشنز ہوتے ہیں یعنی کہ ہر ایک ورڈ ڈیفرنٹ نہیں ہوتا مطبکہ سیم نہیں ہوتا کسی اب فر ایزمپل اگلہ جو ہے وہ ہے بیریئرز کونٹیشنز یعنی کہ ہر ایک ورڈ جو ہے وہ ہر ایک لینگویج میں ڈیفرنٹ چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر انگلیش میں یس ہے تو کسی دوسری لینگویج میں بھی اس کا مطلب ہاں ہی ہوگا وہ ڈیفرنس وہاں پہ مطلب ہوسکتا ہے لینگویج میں یہ بھی ہو سکتا ہے یا ساملسننگ یہ والے ڈیفرنس بھی ہو سکتا ہے اسی طرح ہوتا ہے ایک بیریئر ہوتا ہے جو ڈیفرنس کی وجہ سے ہوتا ہے سامر مطلب کتا ہوتا ہے اس میں لینگویج ہوتی ہے وہ فارمل ہوتی ہے لیکن دوسروں میں ان فارمل بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ، ٹون جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے پونٹیکسٹ کے مطابق چینج ہو جاتی ہے یعنی کہ اب ہم گھر میں کسی اور طرح سے بات کرتے ہیں ہم باہر جا کر کسی اور طرح سے بات کرتے ہیں اپنے ٹیچرز کے سامنے کسی اور طرح سے بات کرتے ہیں اپنے دوستوں کے سامنے اپنے سالا پرعavoir بات کرتے ہیں تو یہ بھی ٹون ڈیفرنسیز جو ہے نا یہ بیریئرز آ جاتی ہیں اس کے بعد ہے جی ڈیفرنسیز انٹوررنس فور کانفلکٹ اینڈ میٹھلز ڈالنگ میٹھلز اب ہر کوئی جو ہے وہ یعنی کہ کمپرومائز نہیں کرے گا ہو سکتا ہے کہ دو بندے مل جائیں جس میں دونوں جو ہے گسے والے ہوں جس کے کانفلکٹ زیادہ ہو جائے اور کچھ ہوتے ہیں جس میں سے کمپرومائز کر جاتا ہے لیکن دوسرا جو ہے وہ غصے والا ہوتا ہے لیکن اسے جائے اس سے بھی جائے نا کلچر بیریز آ جاتی ہیں اس کے بعد ہے کلچر کانٹیکسٹ اس میں دو قسم کے کلچر کانٹیکس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہائی کانٹیکس کلچر جس میں چائنا یعنی کہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں جو کہ نون وربل اور جو بوڈی لینگویج ہوتی ہے اس کے تھوڑھو جو ہے نا ان کے یعنی کمیونکیشن کرتے وقت نون وربل پہ بھی دھیان دیتے ہیں یعنی کہ ان کا دھیان صرف وربل کمیونکیشن پہ نہیں ہوتا وہ لوگوں کی بوڈی لینگویج کو بھی بہت زیادہ یعنی کہ ان کو اپنے اوپر ایک کرتے ہیں یعنی کہ وہ ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح لوگ کانٹیکس کلچرز ہوتے ہیں جس میں جو ہے ضروری ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں لوگ کانٹیکس کلچرز میں اس میں فرکزمپل دوسرا آتمی شخص بولتا ہے بیچ میں آکے وہ اس پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں یعنی کہ وہ وربل کمیونکیشن پہ زیادہ بلیب رکھتے ہیں جس طرح نون وربل کمیونکیشن لیکن ہائی کانٹیکس کلچرز میں وہ وربل پہ بھی دھیان دے رہے ہوتا ہے ساتھ ساتھ جو بندہ بات کر رہا ہو اس کے طرح وہ اس کی بوڈی لینگوش بھی دھیان دیتے ہیں تو یہ میرا ٹاپک ختم ہو گیا تو خدا موسیقی